بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سب سویر پاکستان میں ہوں حمزہ طارق اور میں ہوں عشال سلیمان پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا بلکل عشال مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے دیکھا کرونا کے اندر جب پابندیاں بھی ہیں تو لوگ شادیاں کر رہے ہیں لیکن شادیوں کے کچھ عجیب طریقے بھی ہوتے ہیں کرونا ایسو پیز سے بچنے کے لیے کیا عجیب طریقے تمہارے ذہن میں آتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا ہوگا مطلب کہ کرونا ایسو پیز پہ پابندی سے عمل جو ہے نہ کرتے ہوئے مطلب اس پابندی کو توڑتے ہوئے کیا کر دیا ہوگا کیا کیا ہوگا کم سے کم گیسٹ بلائیں ہوں گے مطلب یہاں پھر چپکے سے شادی کی ہوگی اس سے زیادہ کیا ہوگا کوئی اور کوئی اور مطلب بہت ہی کوئی انہوں نے چھکا مار دیا تو کیا کیا ہوگا ایسو پیز کو فالو بھی نہیں کرنا ہے تو بس شادی کرنا ہی ہے ایسو پیز کی خلاف ورزی ہے یار کوئی بھی شادیوں پر پابندی ہے ہم نے یہ دیکھا میں اشاءال کوئی بتاتا ہوں آپ کو یہ بتاتا ہوں ہم نے دیکھا کہ بھارت میں جو حالات ہیں وہ سب سے زیادہ خراب ہوئے جس کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ بھارت میں حالات کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے ایسے میں وہاں پر ایک راکیش نامی نوجوان ہے اور اس نے شادی کرنی تھی اور جب شادی کرنی تھی تو پورا خاندان چاہتا تھا ب دھوم دھام سے کریں کہ بے شک اس وقت جو ہے وہاں پر کرفیو لگایا ہے پھر بھی ہم نے ایسا کرنا ہے پھر انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ پورے کا پورا جہاز بک کروایا اچھا جہاز بک کروایا فلائٹس پر پابندی نہیں تھی اچھا انہوں نے پورا جہاز بک کروایا اس کے اندر 161 رشتے دار اپنے بلائے جس کی اجازت نہیں تھی رشتے دار بلانے کی لیکن کیونکہ جہاز پر اڑنے کی جہازت تھی تو 161 رشتے دار بلائے اور وہ جہاز مطلب کہ ٹامل نادو ان کی جو سٹیٹ ہے وہاں پر مدورائی سے اڑا اور بینگلور تک گیا دو گھنٹے کی فلائٹ تھی اور اس فلائٹ کے دوران انہوں نے پوری شادی کی تمام رسمیں جو ہیں وہ ہوا میں کی گئی جہاز کے اندر کی گئی جس وقت وہ جہاز لینڈ کیا تو بینگلور والے جو رشتے دار تھے ان کو وہاں پر اتارا باقی وہ جہاز پھر سے واپس اڑان بھرا اور ان کے علاقے میں تو یہ جو ہے جہاز کے اندر انہوں نے شادی کی مطلب آپ دیکھیں کہ شادی ضرور کرنی ہے وہ پھر چاہے آپ کچھ بھی ہو جائے ہوا میں انہوں نے شادی کر لی ساری رسمیں ہو گئیں حمزہ انہوں نے تو پھیرے لینے کا وہ ایک رواج ہوتا ہے سب کچھ مطلب کہ منگل ستر اور باقی جو بھی ان کی رسمیں ہیں وہ انہوں نے ہوا کے اندر ہی وہ سب کچھ کیا اور ادھر پورے ہوئی شادی کمپلیٹ ہوئی سارے رشتہ دار اس میں شریک ہوئے اور اس طرح وہ پابندیوں سے بھی بچ گئے لیکن کرونا ریپورٹ انہوں نے ساروں کی منگوائی ہوئی تھی کیونکہ فلائی کرنے کے لیے کرونا ریپورٹ جو تھی وہ لازمی قرار دی گئی تھی تو سب کی جو ہے ریپورٹس نیگٹیو آئی تھی اور سب نے شادی انجوائی کی اب آپ دیکھ لیں جہاں پر اتنے حالات خراب ہیں وہاں پر لوگ اس طریقے سے کر رہے ہیں ہم یہ آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ کم لوگوں کے ساتھ شادی کر لی جائے صرف گھر کے لوگوں کے ساتھ شادی کر لی جائے اگر شادی ان دنوں میں کرنی ہے اس طرح کا کام نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے سب کے لیے بہت زیادہ رسکی ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے تو چھپ کے کرنے والے بھی سننے لڑا بلکل ہمسا لیکن یہ بھی تو دیکھنے والی بات ہے انہوں نے جب ائرپورٹ تک جانا تھا تو انہوں نے اپنے ٹیسٹ جو ہے نیگٹیو ریپورٹ جمع کروائی جب وہاں سے وہ نکلے ہوں گے کیونکہ وہاں پر سارا فنکشن انہوں نے اٹینڈ کیا سب لوگ ایک ساتھ تھے اس کے بعد پوزیٹیو رہے ہوں گے ٹیسٹ یہ نیگٹیو ہو گئے ہو گئے اور فالس نیگٹیو فالس پوزیٹیو کا تو ہم جانی رہے ہیں سنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دو ٹیسٹ لازمی ہوتے ہیں خیر دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اگر مجموعی طور پر بات کر لی جائے تو کیسز جو ہیں ان میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اسلامباد میں تو کرونا مصبت کیسز کی شرعہ میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی ہے لیکن جو تشویشنک بات ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں کیسز بڑھ رہے ہیں شرعہ بلکل ایسا یہ ارتیزی سے بڑھ رہے ہیں جس پر صوبائی حکومت علیٹ ہو چکی ہے وزیراللہ سندھ کا کہنا ہے کہ پورے ملک میں جتنے بھی کیسز ہیں ان کا پچاس فیصد صرف سندھ میں ہے اور یہ بہت زیادہ تعداد ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پہلے پنجاب میں بہت بڑی تعداد آ رہی تھی اور ہم نے خیبر پختونخواہ میں بھی دیکھا مردان کی جو صورتحال تھی وہ بھی دیکھی لیکن اب سندھ میں ہم یہ ٹرنڈ دیکھنے ہیں سندھ حکومت نے کرونا کی پابندیوں میں مزید سختی کرتے ہوئے رات آٹھ بجے کے بعد عوام کی غیر ضروری نکلو حرکت پر جو ہے وہ بلکل پابندی آئیت کی ہے اور صوبے بھر میں کاروبار کے جو عقاد ہیں وہ صبح پانچ بجے سے شام چھ بجے تک کر دیا گیا بلکل ایسا یہ ہے اور آج سے رات آٹھ بجے کے بعد لوگوں کو غیر ضروری گھومنے پھرنے کی بے اجازت نہیں ہوگی اگر کسی کو ضروری کام یا پھر اسپتال جانا ہے تو اسے اجازت دی جائے گی کراچی کے زلہ شرکی کی بات کریں زلہ وستی کی بات کریں تو ایسو پیس کی خلاف ورزی کی زیادہ شکایات مل رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ سخت کیا گیا ہے آن جی اور کرونا لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر درجنوں دکانوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے اور سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چودہ روز بہت زیادہ اہم ہے اگر ہم نے احتیاط کر لی تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور تب ہی بہتر ہوں گے اور اگر مزید حالات خراب ہوئے تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ کرفیو لگایا جائے چیزوں کو مکمل بند کر دیا جائے تو معمولات زندگی اگر ہم معمول پر لانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت کا زلہ انتظامیہ کا ساتھ دینا ہی ہوگا صورتحال ہے کیا کیسز اچانک سے کیسے بڑھ گئے زندھ کے اندر صورتحال خاصی بہتر تھی جاننے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر جی پی ایم سی کراچی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ ڈاکٹر صاحبہ کیسز ہم دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں زیادہ تھے پھر ہم خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقوں میں دیکھ رہے تھے کیسز زیادہ تھے سندھ جو تھے سندھ کے حالات ہم نے بہتر دیکھے لیکن اب ایسا کیا ہوا عید میں کچھ کتا ہی ہوگی ہم سے کہ اب کیسز بڑھ رہے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلکل سندھ جو تھا کافی بہتر چل رہا تھا بیفور عید لیکن انفرچنیٹلی کیونکہ ایس او پیس فالو نہیں کیے جا رہے تھے اور عید کے وقت میں اس طرح کی افراد تفریح ہو گئی لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب بزاروں میں ہم پہنچ جائیں اور جلدی جلدی خرید و فروخت کریں اور شادیوں کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور چھپ چھپ کے چیزیں گورنٹ سے ہو رہی تھیں تو یہ میرا خالصہ ایک بہت بڑی وجہ تھی دوسرا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ٹرائول کر کے آ رہے تھے انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن جو تھی اس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہوئے بہت سارے لوگ پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے سمجھیں یا دوسری جگہوں سے ٹرائول کر کر کے کراچی آ رہے تھے اور کراچی سے ٹرائول کر کے دوسری جگہ جا رہے تھے تو ای ٹھنگ دس ایک بیگس پرابلمز جو ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اچانک سے اتنی ٹرائولنگ شروع ہو گئی آنا جانا لگا رہا پھر بہت سارے لوگوں نے جو اجتماد تھے وہ کیے اور آپ کو پتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ حالانکہ اتنی پابندیاں لگی ہوئی تھیں لیکن پھر بھی لوگ جو تھے کوشش کرتے تھے کہ باہر نکلتے رہیں افطاریاں کریں کھانے کھائیں اس طرح کی چیزیں جو ہوئیں اس کی وجہ سے میرے خال سے حالات کافی خراب ہو گئے اور اب جو سندھ حکومت نے کیا ہے یہ اگر ہم پندرہ دن پہلے کر لیتے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ابھی بھی دیر آئے درست آئے ابھی بھی بہت اچھا ہوا کہ یہ ہو گیا ہے اور اگر ہم یہ احتیاط پندرہ دن تک کرے رکھیں گے تو بہت حالات بہتر ہونے کا چانس ہے اور ناؤبیدی تو کفر ہے میں بالکل ناؤبید نہیں ہوں مجھے میرا خیال میں اب کیونکہ کیسز بہت بڑھ گئے ہیں تو لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے اور آئے ٹھنک تی مست فالو دی ایس او پیز دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ویکسینیشن کی شرعہ جو ہے ہمارے ملک میں ابھی اتنی زیادہ نہیں لی ہے حالانکہ جگہ جگہ بینرز فلائرز پوسٹرز لگائے چاہ رہے ہیں ویکسینیٹ کرائیے اچھا کچھ لوگ ہیں لوگوں کو جو ہے خام خامے چیزیں سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی مکناتیس لگا لیا تو مکناتیس لگ جائے گا آپ کو ویکسینیشن سائٹ پر آئی ٹھنک اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کو پروموٹ کرنا چاہیے اور آئی ٹھنک سائیبر کرائیم کو اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کے پروموشنز جو کر رہے ہیں ڈاکس ایبا وزیر اللہ سن کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسی اس وقت پورے پاکستان میں ہے اس کا تقریباً پچاس فیصد جو ہے وہ سندھ میں ہے ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں ہیلتھ سیکٹر پر کوئی بوجھ تو نہیں ہے اس وقت وینٹی لیٹرز موجود ہیں آکسیجن بیڈز موجود ہیں جی بالکل ہیلتھ سیکٹر پر بوجھ تو ہو گائی جب اتنے زیادہ کیسز آئیں گے لیکن مختلف ہسپتالوں میں بہت سندھ نے اس پر کام کیا ہے اور بہت ہسپٹلز ہیں جہاں پر وینٹی لیشن والے وینٹی لیٹڈ بیڈز ہیں اور تقریباً ہر جگہ ستر فیصد کے قریب بیڈز بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی جی پی ایم سی نے 65-70% کے قریب آکیپنسی ہے کوویڈ یونٹ کے اندر لیکن ابھی الحمدللہ کافی جگہ ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساری جگہ بھر جائے میرے خیال میں اتیاط ہی جو ہے کرنے کی ضرورت ہے اور اسو پیس کو فالو کریں یہ جو رات کو انہوں نے خامخہ لوگوں کو گھومنے سے منع کیا میرے خیال میں بہت اچھی اچھا طریقہ ہے اور لوگوں کو گھروں سے غیر ضروری طور پر بالکل نہیں نکلنا چاہیے ماسک لگائیں باہر جاتے وقت جب بھی باہر نکلیں ماسک لگائیں اور ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو اسی طرح ہم اس سے بچ سکتے اور جب تک ہماری پاپلیشن میں 70 سے 80% لوگ ویکسینیٹ نہیں ہوئیں گے میرا نیک خیال ہے کہ ہم اس وابا سے جان چھوڑا سکیں گے بلکل ٹھیک ہے ڈاکس اب یہ بھی بتائیے گا ہم جب پنجاب میں یہ وائرس بڑھ رہا تھا تو یوکے ویرینٹ کی بات ہو رہی تھی ابھی ہم کچھ دیکھ پائیں ہیں سندھ میں جو وائرس بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یوکے ویرینٹ ہی ہے یا کوئی اور ویرینٹ ہے دیکھیں یوکے ویرینٹ ہم نے دیکھا ہے سندھ کے اندر بھی لیکن انڈین ویرینٹ کا بھی پتہ نہیں ہے ابھی آہستہ آہستہ دیکھا جا رہا ہے کہ انڈین ویرینٹ تو نہیں آ گیا کہیں سے اور یہ جو ویرینٹ آیا نا یوکے کا یہ بہت جلدی جلدی پھیل جاتا ہے اصل میں اس کا پرابلم یہ ہے تو ہم اس سیویریٹی آف ڈیزیز سے بچ سکیں گے ساری بات ویکسینیشن کی یہ ہے کہ شاید ڈیزیز سے تو نہ بچ سکیں لیکن اس کی سیویریٹی سے ہم بچ جائیں گے اور جو ہاسپیٹلائزیشن کا ٹائم پیریڈ ہے وہ ڈیفنیٹلی بہت کم ہوگا اور ہم نے دیکھا ہے ایسے پیشنٹ ہمارے پاس خود ایسے پیشنٹ آئے ہیں جن کا یوکے ویرینٹ آر ایفریکن ساؤت آفریکن ویرینٹ بھی ہے کچھ لوگوں کے اندر جو کہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کراچی میں لیکن وہ اتنا خراب نہیں تھا جتنا کہ یوکے ویرینٹ تیزی سے پھیل جاتا ہے ٹھیک ہوگی اچھا ڈاکس صاحب ہم نے بلیک فنگس کے بارے میں سنا جیسے کہ کاسم سومرو صاحب کل کہتے ہوئے نظر آئے ہمیں کہ بلیک فنگس کے پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ بلیک فنگس کے کیسز انڈیا میں بھی ریپورٹ ہوئے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا ویرینٹ کی اب نے بات کی کہ ابھی تشخیص نہیں ہو سکے کہ ایسا کوئی ویرینٹ ہمارے پاکستان میں موجود ہے تو پھر جو بلیک فنگس کی ہم بات کر رہے ہیں کیا وہ انڈیا سے ریلیٹ نہیں کرتا دیکھیں بیوکر مائیکوسز ہمیشہ سے تھا اور کوئی اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو لوگ انیون کامپرمائز ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں کبھی کبھار ریرلی سو لیکن ہوتی ہیں فیلحال تو بہت زیادہ کچھ ایسا دیکھا نہیں گیا ہے اور اتنا لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اگر ٹائم سے ہم تشخیص کر لیں ٹائم سے ہم میکر مائیکوسز کی میں بات نہیں کر رہی لیکن ایمیون کامپرمائز جو لوگ ہیں اگر وہ تھوڑا خیال رکھیں ڈائیبیٹکس کو جو ڈائیبیٹکس ہوتے ہیں ان میں یہ ہو سکتا ہے لنگز میں بہت سارے ہم نے دیکھا ایسپرچلوسز ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں فنگس ریلیٹڈ تو خاص طور پر وہ لوگ جو ایمیون کامپرمائز رہے ہیں ان کو تو بالکل اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے تو کسی صورت ہم اس سے بچ سکتے ہیں ٹائم سے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کچھ سجیسٹ بھی کر رہے ہوں گے یقینی طور پر حکومت کو وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو کہ کیوں لوگ ویکسینیٹ خود کو نہیں کروا رہے ہیں ویسے تو تعداد کچھ بڑی ہے شاید جو ہے عمر بڑھ جانے کی وجہ سے ہم تیس سال سے اوپر جا رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اب کیا کیا جائے لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کریں ان کو سمجھایا کیسے جائے کہ آ کے خود کو ویکسینیٹ کروائیں آپ لوگ کیا مشورہ دے رہے ہیں گورنمنٹ کو جی بالکل میرے خال سے ہمیں ایک بات کو تو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم بہت امیر ملک تو ہیں نہیں تو جس طرح ویکسین آ رہی ہے ہمارے پاس اسی طرح ویکسینیٹ کی اجازت دی جاری ہے we must not forget کہ ہم ایک developing world کے لوگ ہیں جہاں پر ہمارے پاس خود manufacture تو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ہمارے پاس آ رہا ہے ویکسین کنسینو بائیو کا جو پروڈکٹ ہے وہ آ رہا ہے اور اس کو ہم پیکجنگ اس کی پاکستان میں کر کے لوگوں کو دیں گے لگائیں گے یہ ویکسین سو آئی تنگ کہ گارمنٹس جو ہیں صوبائی حکومتیں اپنے طور پر خود بھی کچھ خریدیں کی کوشش کر رہی ہیں اور اگر یہ ہو گیا پاسبل تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو سکیں گے عام طور پر بزرگوں کو پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ہسپٹلز تک آنی سکتے تو ان کے لیے سنگل ڈوز ویکسین بہت اچھی ہے آئی تنگ ایک اور بہت اچھا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ ریلوے سٹیشن پہ بسز میں جو لوگ اس ایج گروپ میں ہوں جو ویکسینیٹ ہو سکتے ہوں ان کو زب کو ویکسینیٹ کر کے بھیجنا چاہیے اور سنگل ڈوز لگانی چاہیے تاکہ ان کو کوئی پروبلم نہ ہو اور سیکنڈ ڈوز کے لیے آنا نہ پڑے this is a good idea you know and it was floating in various departments کہ جی ریلوے سٹیشن کے اوپر بھی ایک بوت ہونا چاہیے جو ٹرین میں چھڑھا اس کو پتا ہونا چاہیے so that will be a good way of protecting people or vaccinating people other than جو ہو رہا ہے کارہ حاصل کر سکیں یہ تیسری لہر اب سندھ کے اندر آئی ہے وہاں پر بھی ہمیں حالات نیچے مطلب کیسز نیچے آتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تب جب آپ لوگ بھی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہم میرے خیال میں تعلیم کی بات کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اس وقت اور بہت سارے بچے جو ہیں اس حوالے سے confusion کا شکار ہوں گے parents ہوں گے تو یہ جلاس میں کہا گیا ہے کہ روانسال کی کسی کو بھی جو ہے پرموشن نہیں کیا جائے گا اگزامز لیے بینا امتحانات کے بغیر ہر صورت جو ہے امتحانات لازم ہوں گے اور اس کے بغیر جیسے ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ شفقت محمود ہمیں یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ اس بار ویسے پرموشن نہیں ملنے والی ہے امتحانات تو ہوں گے ہر صورت بلکل ایسی ہے اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی زیر صدارت ہی یہ جلاس ہوئے سو پیس کے تحت ہر صورت امتحانات لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا اسی جلاس میں اور پہلے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات ہوں گے جلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے دسویں اور باروی جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے جبکہ ریزلٹ میں تاخیر پر جامعات کو جو کہا جائے گا کہ پروویجنل سیٹفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیں بلکل ایسا ہی ہے اجلاس میں ایک اور ہم فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ موسم گرمہ کی تعطیلات کم ہوں گی اور اس سے متعلق حتمی فیصلے جو ہیں وہ صوبے خود کریں گے اس سے پہلے انسیو سی نے کرونا کے پانچ پیسز سے کم والے علاقوں میں تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت دی تھی جبکہ پانچ پیسز سے جو ضائد کیسز رکھنے والے علاقے تھے ان کے حوالے سے فیصلہ تین جون کو کیا جائے گا دیکھتے ہیں اب کہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر تین پیسز سے کم کیسز ہیں جہاں پر سکول جو ہے وہ کھلنے جا رہے ہیں دیکھیں سندھ میں اب جو صورتحالہ نایشال وہ پھر اب ہم کنفیوز رو گئے ہیں کنفیوزن کا شکار ہے کیونکہ ادھر چودہ روز کے لیے تو پتہ لگ گیا کہ سخت فیصلے کیے جا رہے ہیں تو سندھ بھر میں کرونا کیسز میں اضافے کے باعث تعلیمی ادھارے ابھی بند ہی رہیں گے اس حوالے سے صوبائی حکومت خود سے فیصلہ کرے گی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان پریویٹ سکولز قاشف مرزا صاحب قاشف مرزا صاحب السلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں گرمی کی چھٹیوں کی تو بات ہو رہی ہے ساتھ گرمی میں امتحانات لینے کی بھی بات ہو رہی ہے جس وقت چھٹیاں ہوا کرتی تھی اس موقع پر امتحانات ہو رہے ہوں گے طلبہ کے لیے مشکلات نہیں ہوں گی پاکستان کے اندر شروع سے ہی ایک آپ کی ویدر کی ویدر کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ایڈکیشن کا سسٹم ایڈزامینیشن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا اور یہی وجہ تھی کہ پورا پاکستان بلکہ پاکستان نہیں ہی انڈو پاکستان کے اندر چونکہ گرمی بہت زیادہ ہمیشہ سے رہی ہے لہٰذا آئیڈیل ٹائمنگ وہ ہی ہوتی تھی جس میں بچے بھی آسانی فکر میں محسوس کریں اور یہی وجہ تھی آپ دیکھیں کہ اپرل ٹو مارچ کا سیشن ہمیشہ رکھا جاتا تھا مارچ میں سپرنگ سیزن ہوتا تھا آئیڈیل موسم ہوتا ہے اور ایک پاکستان جیسے کنٹری کے اندر جہاں پر بجلی بھی بہت سے مسائل ہیں ان حالات میں اگر لائد کا بھی ایشو ہے تب بھی ایک موسم ایسا ہے جس کے اندر بچے اچھے تریکے سے اپنی تعلیم پر تدریس کے اوپر توجہ دے سکتے ہیں اور یقیناً آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مارچ سے اگزام سکتے ہیں سکتے ہیں اور پھر سکتے ہیں سکتے ہیں اپرل تک اگزام کمپلیت ہو جاتے تھے لیکن ہمارا پاکستان کے اندر بہلا تو اگزامنیشن سسٹم کسی بھی سطور پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے سود مند نہیں ہے وہ ایک رٹا لگانے کا ایک سیدھا نظام ہے جسے آپ اچھے قسم کی کردار تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے آپ کا کوئی انٹلیکچول پیدا ہونا کوئی آپ کے سائنٹسٹ پیدا ہونا کوئی آپ کے ریسرچ اورینٹیٹ زہن سامنے آنا ایسی بہت کریٹیوٹی کے ساتھ اٹیک چیزیں جو ہیں بہت مشکل ہیں کہ آپ کو اس میں دکھائی دیں ایون کے بھی تو آپ کے ای لیول کا جو اگزامنیشن سسٹم ہے اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں اپنے اگزامنیشن سسٹم کے بنیاد کے اوپر وہ بھی اپسلیٹ ہو چکا ہے دنیا تو اس سے بھی بہت آگے جا چکی ہے لننگ آؤکم کے اوپر بات ہو رہی ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آج بھی ہم اپنے نسلوں کو اسی رٹل کے پیچھے نمبر گیم کے پیچھے ہم نے ذہنی ان کو اکزامنے ڈال دی ہے اور اگر آپ یہ سوچیں کہ جون میں جب ایکزام ہوں گے تو کیسے ہو گئے جون میں 20 جون کی بات کر رہے ہیں ابھی ڈی ٹو فکس نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے جولائی میں یہ چلے جائے اگر یہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتا کہ اس میں تو جو پرابک کا موسم ہے وہ اتنا سویر ہو جاتا ہے اور بہت سے اس میں بارشیں ہوتی ہیں بہت سے علاقے ایسے جہاں جو کہ فلوت ہٹڈ ایریا ہوتے ہیں تو اس سے یقین بہت سے جہاں مسائل ہوں گے گرمی کا مسئلہ ہوگا یقین بچوں کے اوپر بہت برا اثر پڑے گا اوری پینڈیمی کی وجہ سے ان کی تعلیم اور تدریس سے دوری رہی ہے کاشی صاحب بات تو بچوں کو درپیش آئیں گی کیونکہ موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے جون میں سخت گرمی ہوتی ہے لیکن تاتیلات ہوں گی پہلا سال 85 ڈیز کا سیشن کیا گیا دوسرا سال کووڈ کی نظر تیسرا سال بھی انہوں نے کووڈ کی نظر کر دیا ہوئے اور عملہ ابھی تک تعلیمی ادارے جو ہیں پاکستان بھر کے اندر وہ صرف 16 شہر ہیں جو پنجار میں کھلے اور شاہر کے کچھ کھلے بڑے لیول کے اوپر پورے ملک اندر بقیادہ تعلیمی ادارے بند ہے سندھ بند ہے بلوچستان کو بند رکھا ہوا ہے پنجاب اب بھی 16 زلاغ جو کھلے ہیں لیکن جہاں پہ کووڈ ان کے سٹینڈرز کے مطابق 5% کووڈ کی شرعہ جہاں پہ پورا ادارے انہوں نے نہیں کھولے تو جب یہ تعلیمی ادارے کھولیں گے تو پھر سوار پیدا ہوگا کہ چھوٹیاں کتنی کم مختصر کی جائیں ابھی تو جب سے یہ گامٹ آئی ہے ہم سوائے چھوٹیاں 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 آپ کے جو تحفظات ہیں لیکن جو امتحانات اور کہا جا رہا ہے کہ مختصر چھوٹیاں کر دی جائیں گی صوبوں کے پاس اختیار ہوگا آپ بات کرنے کی کوشش کریں گے حکومت کے ساتھ اور آپ اس فیصلے سے خوش بھی ہیں کہ چلیں امتحانات کے اعلان تو لیول ہے اس کو جانچنا بڑا امپورٹن ہے ایک پروسس کا نام ہے تو اگزامنیشن سیسٹم ہونا چاہیے کیسا ہونا چاہیے دی ایڈی 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 چاہیے اور اگر جب آپ پرائم نیسٹر صاحب امران خان صاحب کی جب الیکشن منفیسٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ اگزامنیشن سیسٹم کی بات نہیں کہ بلکہ پور اوورال اگزامنیشن سیسٹم کی بات کہ جس میں اگزامنیشن سیسٹم اس کا حصہ ہے اور وہ سات پرسن جیڈی پی کا خرچنے کی بات کرتے لیکن بدنصیبی ہے کہ عمران خان صاحب کے ویلی کے خلاف ان کے جو جو ٹیم تھی اس نے کام کیا اور بری طرح سے متاثر کیا پورے اگزامنیشن سیسٹم کو پورے اگزامنیشن سیسٹم کو یہی وجہ ہے کہ جب سنگل ناشنل کریکلم کی بات کی گئی تو نہ تو وہ سنگل تھا نہ ناشنل تھا یہی وجہ کہ باقی تو باقی باقی تو اگزیب سنداز میں نوٹیفکیشن پنجاب میں کر دیا گیا مارکت میں بوکس نہیں آپ کے سامنے جون آ چکا ہو ہے جون کے اندر اب اگزام جب لیں گے کب لیں گے اور پھر نئی کلاسی جو پرموٹ ہوں گی جو رہے تو انشاءال تعلیم کا مسئلہ ہے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں بچے پریشان ہیں امید کرتے ہیں کہ مسائل کچھ حل ہوں گے جب وبا کچھ کم ہو رہی ہوگی ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے یہ کہ وزیراعظم کی جو کعوشیں تھی ماحول دوست کعوشیں محول یا تحفظ کیلئے جو انہوں نے عالمی سطح پر کعوشیں کیوں ان کو عالمی سطح پر ان کا اطراف کیا گیا ان کو مان لیا گیا ہے وزیراعظم کی محولیات سے مطالق کامیاب پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو روہ سال پانٹ جون کو عالمی یوم محولیات کی میزبانی مل گئی ہے بہت بڑی خبر ہے یہ اور تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو محولیات کے عالمی دن کی میزبانی کا یہ احساس مل ہے پاکستان محولیات کے عالمی دن شرکت کے لیے صرف چار عالمی شخصیات کھچناؤ کیا گیا جن میں سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو بھی شامل کیا گیا وزیراعظم چار جون کی رات کو عالمی کانفرنس قلیدی خطاب کریں گے چین کو عالمی یوم محولیات پر انٹرنیشنل کانفرنس کی میزبانی کا عزاز ملا تھا اور پاکستان کے پاس یہ عزاز ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے اسی پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زرطاج گل صاحبہ السلام علیکم گوڈ مارننگ بہت اچھی خبر ہے یہ پاکستان کے لیے باعث فخر خبر بھی ہے پاکستان کو روہ سال جون میں جو عالمی یوم محولیات کی مذبانی کرنے کا جو موقع ملا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کیا فیکٹرز جنہوں نے کردار ادا کیا پاکستان کی قوم کی بہت بڑا عزاز ہے کہ انٹرناشنل کمیونٹی نے پرائم منسٹر عمران خان کے اور یون نے پرائم منسٹر عمران خان کے جو انیشیٹیو لیئے ہیں فر اگزامپل ٹین بلینٹری سنامی کلین گرین پاکستان ریچارج پاکستان کلائمٹ سمارٹ اگری کلچر ای ویہیکل پالیسی ایکو سسٹم ریسوریشن ناشنل پارک پلاسٹک بیگ سپین جس کی امپلیمنٹیشن سٹیٹس کی وجہ سے کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہمارے مقار میں بھی اضافہ ہوا اور ہمیں یہ جو فیو جون کو ورلڈ انوارمنٹ ہے یہ سب سے بڑی کانفرنس جو ہے انوارمنٹ کے لئے سیونے کے ساتھ ہم کرنے جا رہے یہ تو یہ پاکستان کی پاکستان اپنا ایک ویجن ہے جو ان کا ایک گرین ایجنڈا اور پاکستان از ایک کلائمپنٹ چیمپئن کے طور پر سامنے سے یہ ہمیں ریکگریشن ملی ہے اور ہمیں مذبانی کا شرف حاصل ہوگا اچھا یہ بھی بتائے گا وزیراعظم عمران خان کو انٹرنیشنل محولیات کانفرنس کی صدارت کے لئے بھی چن لیا گیا ہے اس کانفرنس کی کیا سیگنی فرکنس ہیں اور پاکستان اس پلتفارم سے دنیا کو کیا پیغام دے گا اور کیا پیغام ملے گا پوری اس وقت ورل کو دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان دنیا کے ان ٹاپ ٹاپ فائف لیڈرز میں سے آتے ہیں جو کلائمیٹ چینج کو دنیا میں اڈریس کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ ممالک جو جیسے پاکستان ہے جس کا پوائنٹ تبدیلیوں کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان امیر ممالک کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے حصے کی ذمہ داری نبائے پاکستان انڈر ڈیولپ کانٹری ہوکے اکنومک کنسٹرینٹس ہوکے اس کے باوجود بھی از اگرین چیمپئن کے طور پر دنیا میں آیا ہے تو وہاں پر پرائم منسٹر عمران خان کا ورلڈ انوارمنٹ دیکے کانفرنس کی صدارت کرنا اور پھر دنیا کو اڈریس کرنا اور شوکیس کرنا اور مسلمیات تبدیلوں کے بارے میں اپنا رول بتانا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بڑے ڈیفرنٹ جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور ایک طریقے سے جو پاکستان کا رول ہے جو پاکستان کے ابھی تک کی چیمنٹ ہے آئی ہم اس کو شوکیس بھی کریں گے اور اپنی مزید اکنالیجمنٹ بھی اور دنیا کی توجہ بھی اپنے طرف دلائیں گے کہ پاکستان کو مدد کی ضرورت ہے کیونکہ کلائیمٹ چینج اس قدر بڑا فینومینا ہے جس سے غریب ممالک تو خیر بلکل بھی بہت ہی نہیں اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں لیکن امیر ممالک ساتھ مل کے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور میٹیگیشن کی جو پولیسز ہیں اور اس کے علاوہ جو فنڈنگ ہے جو اگریمنٹ ہیں جس میں جو جو کمیٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں اور پھر دوسرا جو پاکستان کی مزید فورسی کرے گا اپنے کلائمیٹک گولز کو یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے ہمارے لئے کہ پاکستان کا جو پرائم انسٹر عمران خان کا جو ویجن ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ادارت کریں گے ایک وائل کانفرنس ہے یو این جو ہے اس کو ریکگنائز بھی کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمام ممالک میں سوپر پاورز کی ہوتے ہوئے پاکستان کا لیڈ کرنا کانفرنس میں اپنی اچیمیٹس بتانا دنیا سے مزید کمیٹمنٹس لینا اپنے گلین اینیشیٹیو کے بارے میں بتائے گا اور اس حوالے سے پاکستان کی کار کرتگی کو دنیا کے کون کون سے فورمز نے ریکگنائز کیا ہے بیسیکلی تو ٹین بلین ٹریس فنامی ہے اس میں پاکستان چیمپین ایک طرقی سے ڈیکلیئر ہوا ہے جو انڈپینڈنٹ یا بانڈ چیلنج ہے جس کو KPK نے سرپیس کیا ہے بلین ٹریس سنامی میں تو اس کی اکنالیجمنٹ ہے بیسیکلی اور باقی مزید بھی بہت سارے ایسے پروگرام ہے جس کے بارے میں ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو کلین گرن پاکستان سپسیفکلی دیکھیں وہ تو پاکستان کے سے ریلیٹڈ ہے جو انڈرنیشنل جس کو ہم چیمپین کر سکتے وہ ٹین بیلینٹری سنامی یا ای وی وی پالیسی میں ہم کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم ٹوئوئنٹی تھرٹی تک اپنے سرپلس بجلی ہے اس کو ہم سعودی پھر ہمارے لوگوں کی کپیسیٹی بیلڈنگ اور انٹرنیشنل فورم پہ جو ایکس چینج ہوگا ہمارے اکیڈیمیے کا اسے ہمیں بڑی مدد ملے گی اور ممالک کے ساتھ بھی ہم یہ ایکس پروگرام کر سکتے حکومت پاکستان میں محولیات کی تبدیلی کے لیے کون کون سے اقدامات اٹھا رہی ہے پاکستان میں بہتری لانے کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہوگا ائر کوالیٹی کرتی ہے لیکن اگر ائر کوالیٹی کے لیے ساب ہماری سٹیپ سیکھ ہے تو چونکہ ہمیں کروس بانڈری بھی سموک کا ایشو ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفع ہو ہے کہ ہماری دور حکومت میں پنجاب میں پرائم سٹری عمران خان کا ویجن تھا کہ ہم لوگوں نے زگزگ ٹیکنالوجی پہ بھٹا کو کنوریڈ کیا جس کی وجہ سے پولوشن سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہماری سہت کو اور ہمارے جانوں کو خطرہ ہو جاتا ہے اور ہماری ایر کوالیٹی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اسپیشل لاہور کے اندر یا اس ریجن یا اپنی آئل ریفائنریس کو یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلے دفع ہوا ہے اور ہم لوگوں نے 1992 کے بعد یورو ٹو ہم پہلے استعمال کرتے تھے جس میں لیٹ کانٹنٹ بہت زیادہ تھا جس میں اور طرح کی بیس چیزیں تھے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے فائف جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کیا جس میں لیڈ نہیں ہے جس میں سلفر کانٹ نہیں ہے جس کے وجہ سے امیشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ار کو کنٹرول کرنے کے لئے ہماری گاڑی کی امیشنز امیشنز کے لئے ہم نے اپنی گاڑیوں کو ٹھرٹی ٹھرٹی تک جو ہے وہ کنورٹ کر دیں گے اس کے علاوہ بھی ہمارے بہت بڑے انیشیٹیو ہے ایکو سسٹرم ریسٹوریشن کے اوپر ہے پاکستان نے اس کو چیمپئن کیا ہے پہلے اور مزید اس میں اضافہ کر کے ٹوٹی ٹرئی ناشنل پارک جو ہم نے بنائے ایکو سسٹرم ریسٹوریشن کے لئے اس کے اوپر ہم نے ایکو ٹیوریزم کے اوپر بھی کام کیا ہے ہم بائیو ڈائیورسٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور جو انڈینجرڈ سپیشیز ہیں یا مائیگریٹری برڈ جو پاکستان میں آتے ہیں بلائنڈ ڈالفل پاکستان میں جو ہے وہ ہے اسی طریقے سے اڑیال ہے مار خور ہے اسی طریقے سے اور ایسی سپیشیز ہیں جس میں پاکستان سنو لپڈ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں نیشنل پارک میں جہاں بلکل ہم لوگ صرف جو ہے وہ ریسرس کے اوپر توجہ دیں گے جہاں پر پوچنگ ہنٹنگ بلکل ہم نے منع کی ہے یہ پچھلے ستر سال سے تھرٹین پرسنٹ تھا اس کو پرائم منسٹر عمران خان پر لے کر گئے اور ہم آگے بھی لے کر جانا چاہتے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے ایٹانومی ایٹانومیس بارڈی لے کر آنا چاہتے ہیں 3.2 بلین اور آپ اس پر بات کر رہی تھی کہ نیشیٹیوز لے گئے ہیں اور عالمی سطح پر اگر اس کو پذیرائی مل رہی ہے تو اس گورنمنٹ کو بہت آؤٹپور جو ہے اس کا بڑھنا شامل ہے لیکن اگر ہم دیکھے تو ان کی رفتار کو برقرار رکھنے اور پائیدار آلہ معاشی نموں کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ مالی مالیاتی ہاں مہنگی ہونا بہت ضروری ہے ملکل ایسے ہی اور سخت مالی نظم و زبط کی بہت زیادہ ایش ہمیں ضرورت ہوگی اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات کے لیے بجٹ میں ترقیاتی بجٹ میں بھی اضافہ کیا جائے گا تاکہ سیاسی ففائد بھی حاصل کیا جا سکتے اور ترقیاتی کاموں سے نہ روزگار میں اضافہ ہوگا بلکہ اس سے عوام کی قوت خرید میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے معاشی نظم و ضبط بھی انتہائی اہمیت کا حمل ایش ہم نے گزشتہ چند دہائیوں میں پاکستانی معیشت جب بھی گروت کی طرف گئی تو کرنٹ اکاؤنٹ کی منفی بیلنس اور روپے کی قدر میں دیکھا کہ کمی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا لیکن ہم لوگ پھر نظم و ضبط کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے بہت اہم ہے جس کی ورہی سے فوائد حاصل کر ساتھ کرنٹ اگاؤنٹ سرپلس کا ذکر ساتھ رہا مطلب حماد عزار صاحب جب بات کر رہے ہیں ہمیں دیفیسٹ کی عادت تھی سرپلس ہے اور آپ فکر نہ کریں اور خاص پہ اپوزیشن والے تو فکر نہ کریں معیشت ملک کے لئے بہتر ہو رہی ہے پورے ملک کو فائدہ ہوگا خیر جب سوالات اٹھ رہے ہیں جو مواشی تجزیعہ کار فاروق سلیم صاحب السلام علیکم good morning sir روا مالی سال کافی اچھے مواشی اشارے دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کیا اس کی وجہ جو کار جا رہا رہا ہے کہ لو بیس ایفیکٹ ہے یعنی کہ پہلے ہی معیشت منفی تھی تو سال زیادہ ترقی تو ہونی ہی ہونی تھی یہ بات کی جا رہی ہے یہ کس تک درست ہے موقع پہلی مرتبہ جب میں 3.94 بڑی 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 خوشی ہوتی ہے کہ گروز ہو رہے ہے کورونا تک پاکستان کے اندر لیکن وہ خوشی زیادہ دی تک نہیں جاتی وہ رہی تھی دو پرسند تک بہت آئے گی آدمی مال یادی گا رہے ہیں چاہر رہے نکھو چاہر بڑی دو رہے دو پرسند تک رہے تھے ہماری 6 ہمتے پہلے تک تک رہے گی چاہرک چھے ہفتوں میں پون سا ایسا بہنچ رہو گیا چاہرک ہفتی سامنے آتی ہے یہ ایک پیشین ہوئی ہے کھو مط سے اس کو کہ رہی ہے کہ یہ مہینے چیز خورت ہفتی خواہر خود خود سے کر رہی ہے لیکنی ایک پہل چیز ہے ابھی تک دو مہینے کا ریڈا حکومت کے پاس ہے ابھی تین مہینے چوہ ہے وہ اس نے ایڈر شامل نہیں کیا گیا ابھی جن تیس ہے ہماری ذات اس کا ملتا کرد گیا وہ ختم ہوگا پھر یہ بھی آت رکھئے کہ سن ڈوہدار اکھارہ 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 ونس کا جمعہش در آتا اس میں حکومت نے تین اشاریہ تین فیسر کی جوت جو کیا ہے وہ تین اشاریہ تین کی انہوں نے پرڈیک کی لیکن پھر سال کے بعد جب اس میں رویجان آئی تو وہ 1.9 پہ رہ گئی یہ پرلیمینری فیدر کہتا ہے دو مہینے کا ٹھیکہ ہے ادا کریں کیلئے یہ صحیح ثابت ہو لیکن ابھی کتا جو اشاریت سامنے آرہے ہیں کہ حکومت نے جب یہ فیدر جو ہے کہ یہ سٹیٹ وینگ کے سامنے رکھی تو سٹیٹ وینگ کی طرف سے ایک اپلیکشن اٹھایا گیا کہ آپ نے جو بردو کی فصل کی ہوا چکی ہے جو فیدر آپ نے اس فارمیلے میں لگا دی ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کے انسٹیے میں آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ ایسا ایڈی ریٹیٹ میں زیادہ نظر آرہے ہیں جو بزارت خزانہ کے اڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں جو سرمایہ کاری کے حالے میں بھی لگا دی گئی ہیں وہ بہت بزارت خزانہ شاکت ترین ہمیں معاشی نمو کی بات کرتے میں نظر آتے ہیں کیا پائیدار معاشی ترقی کے لیے ان کی جو بنائی کی پولیسیز ہیں وہ کتنی کارامت ثابت ہوں گی دیکھیں ہماری تو دعا رہتی ہے کہ پائیشل جو ہے وہ بہو کرے لیکن جو حقائق ہیں جو کی حقائق ہیں اس کو سامنے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ہی ہم نے پہہتے جی اپس وقت ترین صاحب آئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان پرانے جو بودھرائے خدانہ رہے ہیں انہوں نے مہشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے مجھے یاد سے ہی آتا ہوتا کہ میڑا غرق جو ہے یہ میرا میری درد نہیں ہے یہ چھوکا ترین صاحب نے استعمال کی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی ہیں یہ سوٹ مہشت کی مہشت کی جو لوگ ہے مہشت کا جو لوگ ہے وہ کس طرف ہے یہ بھی بایس کروڑ پاکستان میں باپت ہے وزارت میں خدانہ چلانا جو ہے وہ بہت بڑا نام ہے یہ وہی کھوکا یا بھوڑا نہیں ہے یہاں پہ آپ ہاتھ جند نہیں ہے کہ یہاں پہ ایک دیا وزیر خدانہ نے آئے یہاں پہ جو کہلاتا ہے اگر آپ کے کوئی چیز اچھیو کرنی ہو کوئی بھی پوڑک اپ شکو کرنا جائے تو وہ ٹھیکنیکل جلد میں کہلاتا ہے پوڑک کی وائپ سائل اس کا ایک خاص طریقہ اککار ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ عجیب کرنی ہے تو پہلے وزارت اکرانہ کے در آپ کو ایک اچھی سی تین کی تشکیل دینی پڑکی ہے پھر وہ ٹیم کئی مہینی بیٹھتی ہے اور مقصوبہ بندی کرنی ہے پھر کئی مہینے لگتے ہیں مقصوبوں پر حمل درامت ہونے میں اور پھر کئی مہینے کے بعد اس کے نتیجے سامنے آنا شکر ہوتے ہیں یہ چار فیزز ہیں جو معیشت پہ استعمال کرے جاتے ہیں تائش حاصل جبنے کے اب آپ کو ادھرا پیلے آئے کہ حکومت کو نگستانی کریں اور عبور کریں کہ ابھی جب تو وہ فیز ون میں پڑے گے ابھی ٹیم تشکیل نہیں جا رہی ہے اور تمہارا سے ہماری خائش یہ ہے ایک چھوٹے دنیا ایک بہت ہی ہمزار ٹیم تشکیل دے پھر کئی مہینے لگیں کہ مقصوبے بڑھائے گی پھر کئی مہینے لگیں فرق سلیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھنے ہیں شوکترین صاحب بات کر رہے تھے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں یا گائیڈ لائنز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے معاشی نظموں ضبط کے لیے آپ بھی سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں اور ایسے مشکل آلات میں پھر حکومت کو کرنا کیا چاہیے کیونکہ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں ایک طرف آئی ایم ایف بھی ہے اس کی گائیڈ لائنز بھی ہیں یہ کیا کرنا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ تو حکومت میں زودہ ہے اگریمنٹ کرنے سے پہلے سونہ تعلیم کو فرقی کی سونہ تعلیم کو اگریمنٹ سائن کر دیا گیا حکومت پاکستان بلارہ نے خانانہ کی قرم سے اور آئی ایم ایف کا بھی سطاف اس میں ہم نے سائن کر دیا حکومت پاکستان مدارت خانانہ نے سائن کر دیا بارہ سو ادو روپے کے ایزاوی نیٹ سے زکائے جائے گی مدارت خانانہ نے سائن کر دیا نو سو ادو روپےہ ایزاوی بیجی کی حد میں ریس کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ پانے سے چھ روپے ایسی یورپ پیمت بکھائی جائے گی اب جو آدمی مالیاتی شدارے ہیں وہ سائن کر رہے ہیں مدارت خانانہ حکومت پاکستان اب اگر پاکستان کے اندر ایک نئے وزیر خانانہ آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سائن کیا گیا تھا ہم بارہ سو ادو روپے کے ایزاوی ٹیکسز نہیں لگا سکتے ہم بارہ سو ادو روپےہ ایزاوی بیجی کی بلو میں جو ہے وہ ایز نہیں کیا جا سکتا یہ چیزیں سوچنی تھی ایزاوی نیٹ کرنے سے پہلے کیونکہ ایک ترینڈیویٹلی حکومت پاکستان کا اعتبار حکومت پاکستان کے اندر اعتبار اور اعتبار کرتے ہوئے ایک آتی ہزارے میں آپ کے ساتھ سائن کی اور اس کے کچھ ہی مہینے کے بعد جب ایک نئے وزیر خانانہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دو تیس پلرز جو ہیں سکری منتے وہ ان کے اوپر میں عمل درامت نہیں کر سکتا تو یہ ایک بڑا عجیب سا جو ہے پہمام دنیا بھر کو جانا ہے اور دنیا بھر کے انویسٹرز ہیں جو سمایہ دار ہیں ان کے اندر بھی ان کے دار بھی ان میں ایک وہ بہت یمینے کی مرابیتہ ہو جاتا ہے اچھا یہ کوئی کنفیوزن ہو جاتا ہے انسٹری آجا جاتا ہے اور یہ دو چیزیں جو ہیں کنفیوزن اور انسٹری یہ بزنس کے اور سمایہ کاری کے سب سے بڑے دشمن ہوں سمایہ کاری جو ہے وہ سمایہ کاری کے پاسے وہ دیلی کر دیتے ہیں وہ پوسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے سوالات جو آپ اکنا رہے ہیں کہ حمد پاکتان کو حمد جائیے سے سولہ فرقری کے ایگریمنٹ سے پہنے ہیں فاروق سلیم صاحب کیا آپ اگلے مالی سال میں بھی اسی طرح معاشر یہ مصبت دیکھ رہے ہیں جن میں ترسیلاتِ ذر ہے برامدات ہے لارڈ سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں اضافہ دیکھ رہے ہیں آپ اگلے مالی سال میں بھی شیOULDN معلی سال میں بھی اسکٹرنک ہے وہ وہ اکانٹ کہ لو رو experient کی قرآن کہیشات ان کے لئے بھی méthت کیا اب یقین کریں کہ محل جاو آپس میں پیٹھ کے ان چیزوں پر بays کرنے تو اچھے لگیں لیکس جو پاکسانی پاکسانی ہیں ان کا اسی چیز سے جو ہم نے ابھی اس کلائے اس دماغ کی کوئی بھی تعلق نہیں ان کے معیشت تو آپ سب سے تین چیزوں کی ارتبت ہوتی ہے وہ یہ پوچھنے ہیں کہ آج سے تین سال پہلے ہم پہتی سوکے کا کلو آٹا داتے ہیں آج وہ بدلداروں کا ہے اسی سوکے کلو کا آٹا مل رہا ہے ہم جو ہماری آمدن ہے ہم اپنے ہاتھان ہاتھان جاروں کا پیٹ نہیں بھر پارت وہ کہتے ہیں کہ ہر جو کلوکہ کی چیزی کو کلوکہ دیکھتے ہیں وہ آج سوڑ پیسے زیادہ ہوگی ان کا کہنا یہ ہے کہ بھلاک جو بھلاک اس کی آراس دکھر تنا تھا وہ آج نہیں سوکس دوپے چلا گیا ان کا آٹے کی کیمت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی چیزی کی کیمت واپس آئے گی یا نہیں آئے گی کیا میری سے سستی ہوگی یا نہیں ہوگی ان کا کیا تعلق کے لارچ کلو میں اے بیٹری کیا پلا ہے جس طرف جا رہی ہے کیا گروہ 3.9 آئی ہے یا نہیں آئی یا 5.8 گروہ کے زمانے میں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی تو فوکس رکھیں 25 مرور پارٹسکاری تو آپ سے کچھ زیادہ نہیں پانتے وہ کہتے ہیں کہ ہماری آٹین کی قیمت ہو کرتے ہیں جو 3 سال پہلے تھی وہ کہتے ہیں چینی کی قیمت ہو کرتے ہیں جو 3 سال پہلے تھی کہتی کہ آپ بلکل ٹھیک ہے سلیم صاحب لیکن ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو یہی تو انڈیکیٹرز ہیں جن کو دیکھ کر کسی بھی ملک کی کسی بھی ریاست کی معیشت کا اندازہ لگایا جاتا ہے اگر ان کی بات نہ کی جائے تو اگر بات کی جائے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ مصبت ہمیں نظر آ رہے ہیں تو انہی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ملک کی معیشت کس طرف جا رہی ہے رات اور رات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی خیر بہت شکریہ سپسپر پاکستان کا حصہ بنیں یہاں پر ہمیں گریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے بات کریں گے متحدہ قوم مومن کے حوالے سے مرکزی راہنم آمر خان صاحب اپنی بات کی جائے تو یہ سابق اتہادی جماعت بھی ہے ان کی لیکن اس وقت کی سندھ حکومت پر برس پڑے ہیں اور کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے توپوں کا روک سندھ سرکار کی طرف کیا ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصی طور پر بات کی جائے کراچی میں پانی کی شدید کلت ہے اور سندھ حکومت جو ہے وہ فخر سے حکومت کری ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ پولیس عوام سے بھتہ لینے میں مصروف ہے انہوں نے کہا کہ صوبے میں بروزگاری اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے شہر کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نام پر ایک بس تک نہیں چلائے گے جس طرح صوبوں کو ڈسٹرکٹ بنانے کا اختیار ہے اس طرح وفاق کو مزید صوبے بنانے کا اختیار بھی ہونا چاہیے ایسی یہ اور انہوں نے کہا کہ سندھ کے دہی علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کو لاکر شہروں میں تائینات کر دیا جاتا ہے کیا کراچی کے لوگ پاکستان کے شہری نہیں ہے اور متحدہ رانوما نے کہا کہ ستائیس مہے کو جو اعتجاجی ریلی ہے اس کو لاکڈاؤن کے خاتمے تک ہم ملتوی کر رہے ہیں لاکڈاؤن کے اختتام کے بعد سندھ کے ہر شہر میں اعتجاج ہوگا اگر پھر بھی مسائل حل نہ ہوئے تو وزیرالہ ہاؤس کا گہراؤ کیا جائے گا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایمکی ایم باکستان کے کیا خطشات ہیں حکومت سندھ کے خلاف ان کے رانوما ریحان آشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان آشمی صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ سر یہ بتائیے اب نظر آ رہا ہے کہ ایمکی ایم پاکستان تھوڑا سا الیکشن موڈ میں ہے کیا یہ الیکشن کی کیمپین تیاری شروع کی جارہی ہے سندھ حکومت کے خلاف بات کر کے مسائل کا حل تو حکومت کو بارہ بلکے پورے تیرہ سال ہو گئے نہیں ہوا دیکھیں یہ اسٹانس جو متحدہ قومیومنٹ پاکستان کا ہے یہ روز اول سے ہے اور جب جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے ٹینئور میں بھی جب پپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد تھا اور ہماری الیتگی ہوئی تو اس کی بنیادی وجہات الیتگی کی یہی تو تھی کہ آپ کراچی اور اربن سندھ کے حوالے سے سیریس نظر نہیں آتے تھے چاہے وہ نوجوانوں کی جوبز کا معاملہ ہو پانی کی ترسیل کا معاملہ ہو بلدیاتی انتخابات اس وقت سندھ گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ کرانے میں تاتل کا شکار کر رہی تھی سنسس کے معاملات ہوں یا دیگر امور ہوں تو اس میں ہمارے شدید خطشات تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اعداد ہوئے اچھا اب گدشتہ جو پریس کانفرنس ہی اس میں بہت بھی واضح طور پر وہ شماریات وہ فیکٹس میڈیا کے سامنے آیا کیے گئے کہ جس کی وجہ سے کراچی والوں کو دیکھیں کراچی ابھی کسی مخصوص قوم کی حوالے سے بات نہیں ہو رہی کراچی میں آج پورے پاکستان سے تعلق اٹھنے والے لوگ کراچی میں بیس کرتے ہیں نا ایک ہی گلی کے انتر مختلف اخواب اور مختلف زبان کے لوگ اس تحصال کا شکار ہو رہے ہیں پاہنی اگر نہیں آرہا تو وہ یہ دیکھ کر تھوڑی نہیں آرہا کہ کون سا ایم کیوں کا سپورٹر ہے کون سا بی جی آئی آئی پیس پارٹی کا وہ تمام کے تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو اگر ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں تو پورے کراچی میں رہنے والے تمام لوگوں کی بات کر رہے ہیں چلے کوئی اور کلے حوال علاوہ اب اگر کسی تو خرشہ ہے کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں ہم ہم تو جو پین پوائنٹ ہے پرابلمس اس کو ایڈیفائی کر رہے ہیں اور اس کو ریکٹیفیکیشن اس کی بات کر رہے ہیں چلے وزیر آلہ کا کیا کام یا کسی منسٹر کا کیا کام ڈیویلپنٹ کے کام سے وہ تو لیجسلیٹرز ہیں یہ تو لوکل بوڈیز کا کام تھا آپ نے جب لوکل بوڈیز سا تو لنگڑا لونہ بلدیاتی نظام کو سلمت کر کے رکھا جس کے بدا والیوں کی وجہ سے صرف گورنمنٹ کے بدا والیوں کی وجہ سے جو ملنا چاہیے پانٹ جو کراچی جس طرح ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے کیا یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی کو اس کے ریونیو کی جنریٹرز سے بارہ سال گزر گئے ہیں بارہ سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اب تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی آنکھیں نہیں کھولیں یا پھر سن کے حالات سے وہ واقف نہیں ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ وفاق اپنی پوری کر رہے ہیں صوبے اپنی پوری نہیں کر رہے آہ صوبہ سندھ اپنی پوری نہیں کر رہا حکومت نہیں کر رہی وہاں ہوا بنیادی طور پر سندھ گورنمنٹ نے فلفل کرنا تھا کیا ہوا گروشتہ دس سالوں سے چائکا نے اس پروژنٹ کو لیا ٹکپ کیا اور انداز و ذکر سے بھاگیا جائے تھا اس کے بعد فیڈل گورنمنٹ نے پیشنے چنیور میں اس بات کو جائے گیا کہ 50% فیڈل گورنمنٹ اور 50% پرویشل گورنمنٹ کے فورن منصوبے کو تکمیر کے لئے کام کرے گی لیکن پھر اگر وہ جو ہے تاتل کا شکار ہو گیا پھر واپٹا کے پاس آیا تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس لا محالا جو سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی چلے آجائیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ابھی جو کانسٹیٹونسی وائی سندھ گورنمنٹ سے جو فرنڈ ایلوکیشن کی بات کی ہے وہ سندھ گورنمنٹ تو نہیں کر رہی آہ اس پہ رپورٹوپے کا پیکش کا علاق کچھ جو ریفلیکٹ بھی ہوئے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں آئے گا گراچی پیکش اگر کرنا تھا تو فرنڈل گورنمنٹ ایلوکیشن کی بات کی جاتی ہے جو معاملات ہوتے ہیں اور ابھی کیونکہ لوگ ڈاؤن کی طرف سندھ اکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں ایس اوپیز پر عمل درامت کریں تو ایمکیم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جیسی لوگ ڈاؤن یہ ختموں کا صورتحال کچھ بہتر ہو رہی ہوگی تو پھر سندھ اکومت کے خلاف اتجاج کیا جائے گا بلکل ایسا ہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کب تک سندھ کے بہتر ہوتے ہیں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں ہماری پوری جو مسلم امہ ہے یا پھر ہماری جیسے قوم ہے ہم بات کرتے ہیں کہ صرف مسلم امہ نہیں اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے ان کے غم میں ساتھ کھڑی ہے کہیں کچھ علاقوں میں مظاہرے کر کر پھر ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا پھر کچھ جگہوں پر جو ہے وہ ان کی مدد کر کے جس طرح سے ایدی صاحب نے بھی کہا کہ ہم اپنی ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں تو مطلب اپنے اپنا ایک انداز تھا ان کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کرتے ہیں اب اس میں ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں نا مسیحائی کے مقدس پیشے سے وابستہ افراد کی بات کرتے ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے سندھ میں جو ہے ٹیلی ہیلتھ پروجیکٹ ای ڈاکٹرز کے تعاون سے اسرائیلی حملوں میں زخمی فلسطینی ماں اور ان کے بچوں کو طبی امداد جو ہے وہ دی جا رہی ہے ایک درجن سے زائد ممالک میں سو سے زائد پاکستانی خواتین ڈاکٹرز ایک ٹیکنالوجی سے چلنے والی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو طبی امداد اور ان کی دیکھ بھال فرام کر رہی ہیں اور ای ڈاکٹر منصوبے کی ٹیکنالوجی پارٹنر ریجو کاسٹ کے بانی عبداللہ بٹ ساب کا یہ کہنا ہے کہ اب تک مقلب ممالک میں موجود سیکڑوں پاکستانی خواتین ڈاکٹرز کو ٹپ کے پیشے میں واپس لے کر آئے ہیں ملکل ایسا ہی ہے اور یہ بڑی اچھا اچھا قدم ہے جو خاندانی یا سماجی مسائل کے باعث پیشے کو چھوڑ ڈاکٹرز تاہم گزشتہ دو برس کے دوران انہوں نے پریکٹس دوبارہ شروع کر دی ہے ان ڈاکٹرز کو چھے ماہ کا آن لائن سائٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے اس فیملی سے میڈیسن سائٹیفکیٹ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر مریضوں کے علاج کرنے کے اہل ہو جاتی ہیں اور ویسے بہت سارے فیملیز ہی ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکٹر تو بن جاتی ہیں بچیاں لیکن اس کے بعد انہوں نے گھروں تک محدود کر دیا جاتا ہے کچھ سوشل ایشوز ہوتے ہیں شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی پریکٹس نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں گھروں میں چلی جاتی ہیں کچھ ملک سے دوسرے ملک میں شادی ہو جاتی ہے تو ادھر چلی جاتی ہیں اور پریکٹس نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں کچھ سپیشلسٹ باہر موجود ہوتے ہیں لیکن اپنے ملک کے خدمت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے اب ٹیکنالوجی نے یہ فائدہ تو اشار دیا ہے کہ آپ کنسلٹنٹ جو ہے اس سے بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور کووڈ کے اندر بھی ہم نے ٹیلی میڈیسن کا کردار بہت زیادہ دیکھا تھا تو ہم نا یہ بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں عبداللہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ کرتحال ہے کیسے یہ خیال سامنے آیا کتنا اچھا رسپونس ہے اسلام علیکم ڈاکس صاحب آپ بتائیے گا بہت اچھا ہی نہیں شیٹیو ہے کتنا اس کو سراحہ بھی جا رہا ہے یہ خیال کیسے آیا تھا اب یہ کام کیسے کر رہا ہے اسلام علیکم یہ بنیادی طور پر ہمارا تعلق ایجوکاسٹ سے ہے اور ایجوکاسٹ پارٹنر ہے ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ای ڈاکٹر پروجیکٹ ایک جوائنٹ وینچر ہے جس کے تحت ہم نے دو سال پہلے یہ شروع کیا تھا مقصد صرف یہی تھا جیسا بھی آپ نے ارس کیا کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ڈاکٹرز اور یا پھر ایسی پریٹسنگ ڈاکٹرز جو اپنی بنیادی جو سکیلز ہیں اس کو دوبارہ تیز کرنا چاہتی ہیں یا اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا اس سنسرے میں پچیس سے زیادہ پروفیسرز اور چالیس سے زیادہ اسسسٹنٹ اور اسسوسیٹ پروفیسرز کی ٹیم ہے ہماری جو ان ڈاکٹرز کی تربیت کرتی ہیں نہ صرف پاکستان سے ڈاو یونیورسٹی بلکہ ایمپیریر کالیج لنڈن سے سٹینفرد یونیورسٹی سے اور سوسائیٹی آف آپسٹرٹیکن گائنی سے ابھی ہمارا خیال یہ ہوا جب پیلسٹین کا ایشو آیا تو چونکہ ہم یمن میں آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں یمن میں ہم تین مدھر چائل کلینک سینٹرز ہماری ڈاکٹرز رن کر رہے ہیں تو ہم نے پیلسٹین میں موجود اورگنیزیشن سے بات کی اور ہم نے اس کے تحت اب جو کرنٹلی سٹیٹس ہے کہ ہم رمالا میں ویسٹ بینک میں اور گازا میں ہم اس وقت فوری طور پر جو ہلپ اور پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ہماری ایسی ڈاکٹرز جو عربک سپیکنگ ڈاکٹرز ہیں جو جورڈن اور سودان میں ہیں وہ وہاں جورڈن اور سودان سے کنیٹ ہو کے کراچی کے تھرو اور رمالا میں اور گازا میں اور ویسٹ بینک اندر وہاں پہ یہ ہلپ پروائیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ ہماری کارگنیزیشن ہے جو جس کے پاس کچھ بیس ہزار سے اوپر خواتین ریجسٹر ہیں ان کو ہم یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر آدیا احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانتے ہیں ڈاکٹر آدیا احمد ویلکم ٹو شو آپ بتائیے گا ٹیلی میڈیسن کس طریقے سے کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے ڈاکٹرز کا یہ پینل فلسطینیوں کی کوتیبی مداد فراہم ہم نے میڈیسن ساکتہ رکھا ہے ڈاکٹرہ جی ٹیلی میڈیسن سب کو لاثت شئیر سے کووید ہے تو جو ہے اس کا بوم آیا ہے اور سب کو پتا لگیا تو اچھے نید آف ایک انار توHubc کے platform سے ڈاو ینیورسٹی سے affiliated ہو کے ہم نے میں نے آر آن آنے ایم affiliated with it since two and a half to three years تو میں نے یہ کورچ کیا اور اس کے بعد ہمیں آپ پورچنٹیس ملتی گئیں اور پھر ایک کاروہ بنتا گیا اسپیشلی کوویٹ کے بعد سے بہت بہت بوم ملا تو ہم کورس کی وجہ سے یہ ہوا ہماری ساری پریویس نولیج ریفریش ہو گئی ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر جو کونفیڈنس تھا وہ آیا اور پھر ہمیں جب پیشنٹس ملنا شروع ہوئے تو تیلیہل تو وہ ایک زہر ہے جو پیشنٹ انٹریکشن کے بعد جو کونفیڈنس آتا ہے تو وہ ایکسپیرینس ہوتا گیا اور وہ پھر ہمارا اچھا رہا اس کے بعد پھر یامن ہے اور پھر پلسطین کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے ہمیں یہ اپورچونٹی ملی کہ ہم سرف کر سکیں تو بہت اچھا رہا یہ اور ہم سب خواتین جو گھر بیٹھ گئی تھی کسی نہ کسی وجہ سے اپنی چوئس سے یا جو بھی تھا تو ہم لوگ کو یہ ایدھا ریفریشر کورس it was like a breath of fresh air تو بہت ہم لوگ کو سپورٹ ملی ایڈوکاس کی طرف سے اور وقتن فوقتن یہ ہمیں کورسز بھی کرواتے رہتے ہیں چاہے وہ سٹانفرڈ یونیورسٹی ہو یا ہمیں ایڈریٹ اکیڈمی ہے UK کی ہم لوگ ریفریشر کورسز کرتے رہتے ہیں regarding ڈیفرنٹ سپیشیارٹیز اور ہمارا جو ہے وہ پھر ہم up to date رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکسیبہ یہ بھی بتائیے گا ڈاکسیبہ آپ نے کتنے عرصے کا بریک لیا جس کے بعد آپ کو یہ پلیٹ فورم ملا یہاں سے آپ پھر جو آپ کا بچپن کا شوق تھا اس کو پورا کر رہی ہیں لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں ان کی مدد کر رہی ہیں آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو خلش ہوتی ہوگی جب آپ اس پیشے سے اس مقدس پیشے سے دور ہو گئی تھی وہ خلش اب پوری ہوتی ہوئی آپ کو نظر آرہی ہے کہ میں کر پا رہی ہوں جو میں چاہتی تھی جی بالکل lighting وہ thoroughly جو ہے پوری ہوئی ہے میں جو ہوں میں نے پانچ سال کا بریک لیا تھا اس کے بعد میں نے پہلے یہ کورس کیا میں ویسے on-line یہ ہوتا تھا کہ اب تو ڈیٹ رہتے تھے پڑھ سے رہتے تھے لیکن ایک زاہر ہے وہ پیشنٹ والا ٹچ مسنگ تھا تو پانچ سال کا گیپ لیا اس کے بعد میں نے کورس کیا پھر میں دیفرنٹ جو ہے جاں کلینک میں تھوڑا بہت experience کیا لیکن جو ہے online job ہے وہ تقریباً دو سال ہو گئے ہیں اور کوویٹ کی ویسے last year جتنا ہمیں experience پلس ہمیں لوگوں سے regard اور دعائیں ملی ہیں تو وہ جو ایک missing part تھا وہ it has been fulfilled thoroughly اور جو ہے وہ بہت واپس سے وہی feeling آتی ہے جو ایک جذبے سے ہم نے پڑا تھا تو وہ تھا کہ وہ جذبہ ابھی تک کائم ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ادیا ہمارے ساتھ ہی موجود رہے ہیں آپ ہم لوگ ڈاکٹر عبداللہ ہمارے سب موجود ہیں بانی بھی ہیں اس initiative کے ان سے جانتے ہیں کہ فلسطین میں کس طریقے سے آپ کام کرے یا آپ کی یہ ٹیم اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ language barrier بھی آ جاتے ہیں کیا اس کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا اور کتنے ممالک سے doctors آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پر سام پر پہلے میں اس چیز کا جواب دے دوں کہ ہمارے پاس چودہ ملک ہمارے جو total doctors ہیں وہ ایک ہزار ہیں جو 27 ملکوں میں ہیں پاکستان کو ملاک ہے اس میں سے جب ہم نے volunteers مانگے تھے لازٹ ٹائم یمن کے لئے تو ہمارے پاس کچھ 12 ملکوں سے volunteers آئے تھے جو اس وقت کام کر رہے ہیں یمن کے اندر اور اب پیلسٹین کے لئے کوئی 14 ملکوں سے ہمارے پاس یہ volunteer ہماری اپنی e-doctors ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں یہ میں clear کر دوں کہ ابھی جب ہم نے project شروع کیا تو ہماری تمام doctors نے یہ چونکہ انگریزی بولنے والی ڈاکٹر تھیں عرب نہیں بول سکتی تھی تو پہلے مرحلے پہ ہمیں جو سب سے بڑا challenge آیا وہ language کا تھا لینگویج کی وجہ سے ہم نے last week ہم نے جورڈن اور سودان میں جو ہمارے already contacts doctors کے ساتھ تھے عرب ڈاکٹر کے ساتھ ان کو ہم نے پاکستان بیسٹ e-doctor پلاٹفورم سے connect کیا اور رمال جیسے میں نے بتایا پہلے کہ ہم رمال میں ویسٹ بینگ میں اور گازا میں ہم اپنی services وہاں دے رہے ہیں پاکستان doctors ہماری جو ہیں وہ ابھی stand by پہ ہیں جیسی load بڑھے گا انشاءاللہ امید اب تو load نہیں بڑھے گا because ceasefire ہو گیا تو پھر ہم doctors کی services حاصل کریں ابھی فوری طور پر ہماری sudan میں اور jordan کے اندر جو doctors ہیں وہ کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے ڈاک صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ اس platform کا کچھ doctors حصہ بننا چاہتی ہیں جو اس وقت break لے کے بیٹھی ہوئی ہیں چاہ رہی ہیں www.duhs.edu.pk یا پھر e-doctor کی website www.edoktor.com.net.pk ان دونوں پہ جا کے آپ ریجسٹر کرا سکتے وہاں ہمارے وٹس اپ نمبر بھی ہیں online ہمارا ایکسس بھی ہے اور ہماری ای میل بھی ہے آپ کر سکتے اور ہمارے کرنٹلی کورس بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اور بھی کورس ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں ڈاکٹر عدیہ آپ سے جانا چاہوں گے جس طرح آپ نے کافی گاب کے بات دوبارہ شروع کیا کتنے پیشنٹ ہیں جو آپ سے رائے لیتے ہیں یا آپ سے ڈوائز مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے کرونا کے حوالے سے بھی پیشنٹ نے آپ سے کانٹیک کیا جی جی کرونا کے حوالے سے ہماری ایک ہمارا پورٹل بناوا ہے اس پہ ہمیں ہوتے ہی پیشنٹ لیکن اس کے علاوہ بھی پیر ایکسٹینڈ فیمیلی ہے فرین ہیں یا ان پیشنٹ جن کو ہم ٹیٹ کر چکے ان کے کوئی ریلتیز 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 ریلتی وارنٹری ہمارا تو یہ ہماری voluntary service ہے یہ ہم بالکل as a volunteer کر رہے ہیں ساری e-doctors alhamdulillah we have been serving the nation since past one and a half year or so since the pandemic تو یہ ہم کوئی چارج نہیں لیا ہم نے ہماری organization جو ہے merge کیا تھا سن government کے ساتھ اور ہم نے covid monitoring کی تھی اور وہ ابھی تک چل رہا ہے portal اور یہ voluntary service ٹھیک ہے ڈاکٹر عبداللہ بٹسن یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک doctor gap کے بعد واپس آرہا ہوتا ہے تو لوگوں کا شاید اتنا اعتماد بھی بہال نہیں ہو رہا ہوتا لوگ question کرتے ہیں کہ آپ تو اتنی دیر جو ہیں practice میں نہیں تھے آپ نے بتایا کہ آپ لوگ e-learning کی طرف بھی جا رہے ہیں courses بھی کروائے جا رہے ہیں certification بھی ہو رہی ہے تو وہ کیا process ہے certification کا کس level کی certification ہے کس طرح ensure کیا جاتا ہے کہ یہ جی certification پر ہمیں بھروسہ بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں جب ہم نے 2013 میں دوہزار سولہ میں شروع کیا تھا انفیٹ 2017 میں شروع کیا تھا یہ project ڈاو یونیورسٹی ایف ہل سائنسز سے تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ کئی تنظیمیں کئی پرائیویٹ انجیوز آ کر مارکٹ کے اندر یہ کہہ رہے تھے کہ جی گھر میں جو بیٹھی ہوئی داکٹر ہے وہ بس اپنا کمپیوٹر کھولے اور سکائپ لگا لے یا اور ٹیلی فون اٹھا لے اور علاج کرے لوگوں کا اور ہم ان کو پیسے دیں گے یہ بہت بڑی غلطی کر رہے تھے اور اس سے بہت غلط ایک امپیکٹ کریئٹ ہو رہا تھا تو پھر ڈاو یونیورسٹی فلسائنسز کو ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے اگری کیا جس کے بعد ہم نے بقاعدہ کورس دیزائن کیا اور اس کورس کے اوپر ہم نے پانچ سال میں جو لڑکیاں جو ڈاکٹرز ہماری پڑھتی تھیں وہ پورے پانچ سال کا کورس ہم نے چھ مہینے میں سمو دیا اور اس طرح سمویا کہ لوگ اپنے مختلف ٹائم زونز کے اندر مختلف ٹائم زونز میں بیٹھ کر اس کورس کو کرتے تھے اور ہمارا میں یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاو یونیورسٹی فلسائنسز کا اور اپنے پروفیسرز کا جنہوں نے انتہائی محنت انتہائی لگن کے ساتھ ہماری ان ڈاکٹرز کو سپورٹ کیا دن دیکھا نہ رات دیکھا ان کو سپورٹ کیا کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ ستائیس ملکوں میں بیٹھی ہوئی بیٹھے ہوئے ڈاکٹرز ہوں ان کو آپ ہینڈل کر رہے ہوں مختلف سوالات آتے ہیں ہم نے یہاں پہ انتہائی جدید موڈل جو اس پر دنیا میں چل رہا ہے آن لائن لرننگ میں جس کو ہم فلپ کلاس کہتے ہیں فلپ موڈل ہم نے اختیار کیا جس کے تحت ہمارے لیکچرز جو ہیں پہلے ڈیلیور ہو جاتے تھے اور ڈاکٹرز کو ٹائم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے ٹائم پر پڑھیں اور اس پر ریسرچ کریں اس کے بعد وہ سوالات پوچھتی تھیں پھر ہمارے ٹیچرز آکے تمہارے سوالات کے جوابات دیتے تھے یہ کرنے کے بعد پھر دوسرا ایک خامی یا کمی آ رہی تھی کہ ڈاکٹرز چونکہ انڈسٹری سے دور تھے تو ان کو دواؤں کا نہیں پتا تھا لیٹس میڈیسنز کا نہیں پتا تھا لیٹس فارمیلیشنز کا نہیں پتا تھا داو کالیج آف فارمیسی کے ساتھ مل کر ہم نے ایک تین مہینے کا تھیروپیٹکس اور پرسکرپشن رائٹنگ کا کورس شروع کیا جس میں ایڈوانس لیول کے اوپر ہمارے یو ایس سے ڈاو گریجیوٹ اسسوسییشن نورت امریکہ نے بھی ہماری ٹیم نے ساتھ دیا اور ہمیں بقاعدہ طور پر ان کو نئی دوائے نئے ریسرچ پرسکرپشن کیسے لکھی جاتی ہے اور ٹیلی میڈیسن کے انوارمنٹ میں پرسکرپشن کیسے دی جاتی ہے اس کی ٹریننگ دی گئی ساتھ ساتھ چونکہ یہ خواتین تھی ہماری ڈاکٹرز تھی تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ خواتین کو ٹیلی فون پر خواتین کیسے ہنڈل کریں گی خاص طور پر ان کے جو پوشیدہ امراض ہیں خواتین کے امراض ہیں پرگرنسی کے امراض ہیں مٹرنل امراض ہیں تو پھر ہم نے امپیریل کالیج آف لندن کی ٹیم سے رابطہ قائم کیا انہوں نے اپنی اکیڈمی میڈریٹ اکیڈمی کے تھروں ہماری تین مہینے کا ایک کورس رن کیا جس کے او بی جی وائن اور ٹیلی ہیلتھ کہتے ہیں تو ہماری ان خواتین کو ٹرین کیا گیا آپسٹیٹک این گارنیکالوجی میں تو اس طرح ماشاءاللہ ہمارے تقریبے ان کو ایک سال لگتا ہے پورے سارے پروسس کے اندر جب جا کے یہ پھر اس طرح ہوتی اور یہ آج اس کا نتیجہ ڈکر اڈیا نے جسے بتایا یہ ہمیں بتائیے گا پلیز آپ یہاں پر کہ آپ میسیج کیا دینا چاہیں گی وہ لیڈی ڈاکٹرز جو اس وقت آنا بھی چاہ رہی ہوتی ہیں کیونکہ کوئی ایسی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہوگی جو اپنے پیشے کو کانٹینیو نہ کرنا چاہ رہی ہو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ ان کو ادھر آنا چاہیے کیسا پلیٹ فارم ہے کس طرح وہ اس کا حصہ بن سکتی ہیں اور کس طرح وہ جو بچپن کا خواب ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اس کو پورا کر سکتی ہیں جی بالکل جیسا آپ نے کہا کہ جس کا بھی یہ خواب ہوتا ہے بچپن کا تو وہ پیشن اور وہ جذبہ تو کائم رہتا ہے چاہے وہ تھوڑا سا گیپ بھی آج ہے it never dies it's always there تو ایسی opportunities ہمیں بوس دیتی ہیں ہمیں ایک یہ golden opportunity ہے and I would say کہ جو بھی گھر کسی بھی وجہ سے گیپ آگیا ہے کریر میں اپنی medicine کا تو پلیز یہ ہمارا Educast platform join کریں you have so many golden opportunities آپ کا refresh بھی ہوگی ساری knowledge اور آپ up to date بھی رہنگی with world's top universities کے ساتھ لنک بھی بنے گا آپ کا it's a gradual process but eventually اگر آپ اپنا passion اور اپنا hard work دکھائیں گے تو you'll be there ہم نے نہیں سوچتا تین سال پہلے کہ ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے تو that's because کہ hard work اور passion تو اندر ہوتا ہی ہے نا تو it's just کہ اس کو ایک streamline ایک road مل جاتا ہے تو یہ Educast نے ہمیں یہ platform پروvائید کیا ہے جو اتنا organized and well supportive towards all e-doctors مطلب ہمیں کبھی نہیں it's like our family now تو ہمیں کبھی hesitation نہیں ہوتی کوئی ہمیں problem ہو کچھ ہو the organization is always there to support us to help us and to encourage us in every way possible بہت اچھا بیشہ بہت شکریہ ڈاکٹر عدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر رب صاحب بہت شکریہ آپ سب سویر پاکستان کا حصہ بنے اب تیلی میڈیسن کا دور ہے شایل آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکیں اور پاکستان میں جب یہ آپ دے رہے ہوں گے تیلی میڈیسن کے تھروں جو حالات ہمیں پتا ہے تو جتنی بھی تعریف کی جائے اس initiative کی وہ کام ہے ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کہیں میں جائے گا سٹیوی داز ویلکم بیک ناظرین ہم واپس آ چکے ہیں اور ویسے تو پاکستان کی کابشوں کا دنیا اعتراف کرتی ہے دنیا بھر میں مختلف کابشوں کا اعتراف کیا جاتا ہے تو عالمی دارہ صحت نے انصداد تنباکو نوشی ایوارڈ دوہزار اکیس پاکستان کے نام کر دیا ہے پاکستان کو انصداد تنباکو نوشی کے کامیاب اقدامات پر نمبر ون بھی قرار دیا گیا بلکل ایسے اچھی بات ہے یہ بارہ سال تقریبا پچھلے جو پاکستان نے کاوشے کی ہیں اس کی بنا پر دیا گیا پاکستان نے انصداد تنباکو نوشی کے مقررہ اہداف کے حصول میں نمائی کامیابی حاصل کی ہیں وزارت صحت کے ٹوبیکو کنٹرول سیل نے بھی پاکستان کو اوارڈ ملنے کی تصدیق کی عالمی دارہ صحت کی جانب سے پاکستان کو یہ اوارڈ 31 وائے کو ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے پر دیا جائے گا بلکل ایسے یہ ضرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کو یہ اوارڈ سموک فری سٹی منصوبے کی کامیابی پر ملا ہے وزارت تباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد میں تیس فیصد کمی بھی لائے گا اسی حوالے سے ہم بات کریں گے سلمان فاروق سلام و علیکم گوڈ مارننگ سر پاکستان کا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2021 اوارڈ جیتنا کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کس کس کی کعوشے اس میں شامل ہیں کس کو کریڈ دینا چاہیے بلکل یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہو جو تمباکو اور خاص طور پر سگریٹ نوشی کے خلاف کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا مہا پہلے ڈیزولف کر دیا اس کے جتنے ایمپلائیز تھے ان کو نکال دیا گیا اور تب سے یہ بغیر کسی ٹیم کے کام کر رہا ہے صرف اس وقت نام کا طبیقو سیل ہے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طرح پور ٹرے کرتے ہیں کامیابی میں کوئی شک نہیں ہم محنت بھی کرتے ہیں ہم ایفرٹ بھی کرتے ہیں لیکن پرابلم کیا آتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ ریکنیشن کئی بار ان لوگوں کی ہو جاتی ہے جو اس کو ڈیزرب نہیں کرتے اور جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریکنیز نہیں کیا جاتا اچھا اسی پہ ہم دیکھ رہے آپ نے کہ اس وقت تو بغیر سربراہ کے چل رہے لیکن ہم دیکھیں تو سابق سربراہ تھے ڈاکٹر زیاد دین اسلام ان کی سربراہ نہیں کابشوں کو مانا جا رہے کہ ان کی کابشوں کے بنا پر یہ اوارڈ ہم لے پائیں جی ان سربراہ پھر اپنی بات دھورا دوں ڈاکٹر زیاد ساب سمیت ان کی ٹیم کو ڈیزولف کر دیا گا تھا ٹھیک ڈیڑھ 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 یہ بڑا انفرچنیٹ ہے لیکن ان کی وجہ سے ہمیں یہ ان کی ٹیم کی وجہ سے ہمیں پرائز ہم جیت پائے ہیں اس کو ایوارڈیز کہتے ہیں اس کے اندر اور بھی انٹریز ہیں تقریباً چھے پاکستان کے علاوہ جن کو انہی کیٹیگریز میں ایوارڈ دیا گیا ہے ہمیں سمجھ نے کی ضرورت ہے شاید گورنمنٹ کو اس طرح سے بتایا نہیں جاتا کہ پرابلم کیا ہے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے تقریباً 26 ملین لوگ سگریٹ پیتے ہیں اس کے اندر جو 166 ہزار ہوتی ہیں پاکستان میں جو صرف ٹو بیکو ریلیٹیڈ ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹو بیکو کمپنیز کو ان کے ریپلیسمنٹ کسٹمرز چاہیے ہماری عمر کے لوگ تو اگر تباکو نہیں پیتے تو تباکو پینا شروع نہیں کریں گے یہ لوگ جو ہیں یہ پندرہ سال سے چھوٹے بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے اور 1200 بچے ڈیلی جو ہیں وہ پاکستان میں سگریٹ پینا سٹارٹ کرتے ہیں جن کی عمر پندرہ سال سے ایوارڈ ملنا بہت اچھی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ان ریالیٹی کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے لئے ایفرٹ بھی کرنی ہے کام بھی کرنا ہے جیسے ہم پچھلے تین سال سے کر رہے ہیں کرومیٹک ٹرسٹ اس کے حوالے سے کام کر رہا ہے اور ہم یہی awareness دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ problems جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو ہم point out کرتے ہیں لوگوں کو aware کرتے ہیں میڈیا کے through social میڈیا کے through digital میڈیا کے through اور ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ زیادہ زیادہ point out بلکل چھیک ہے سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو پاکستان کی جی یہ اس کے چند ایک طریقے ہیں حمزہ اس میں دیکھیں اسی ملین اسی عرب سگریٹ کے سٹک انوالی فروخت ہوتے ہیں پاکستان میں ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں چھیک ہے تو اگر دس روپے کا ایک سٹک لگائیں تو یہ 800 عرب روپے کی اکانومی بنتی ہے چھیک ہے سگریٹ انڈسٹری کی یا تمباکو انڈسٹری اب اس کے اوپر جو میکسیمم ٹیکسز پاکستان کو ملے ہیں کبھی بھی وہ 110 عرب روپے ہیں پاکستان کا جو تمباکو کی وجہ سے ہیلتھ کاسٹ بڈن ہے دیٹ ایس آراؤن سکس ففتین بلین چھے سو پندرہ روپے اس کا مطلب ہے کہ تقریبا پانچ سو عرب روپے ہم ڈیفیسٹ میں ہیں ان سے ٹیکسز لینے کے باوجود ہم ہیلتھ کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں نقصان ہوتا ہے نیچو ٹھیک ہے تو فیکچول بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس بڑھنے چاہیے اور بچوں میں انڈر ایج سیل جو ہے وہ پروہیبٹ ہونی چاہیے اور یہ ممکن ہے جیسے نیوزیلینڈ نے کیا نیوزیلینڈ نے یہ کہا کہ ہم دو ہزار پانچ اور اس کے بعد پیدا ہونے جتنے بچے ہیں ان کو پورے نیوزیلینڈ میں سیگریٹ دسیاب نہیں ہوگی تو ہم یہ کر سکتے ہیں یہ ڈویبل ہے لیکن شاید وزیراعظم صاحب تک جو انہوں نے اپنا پہلا خطاب جب کیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں ٹوبیکو کے خلاف ہوں اور اس کے خلاف کام کروں گا لیکن انفورچونیٹلی وہ اس طرح سے ہو نہیں پایا ابھی ورلڈ نو ٹو بیکو ڈے آرہا ہے آپ کو بتا 31 مہی کو پاکستان کو یہ وارڈ بھی ملے گا لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا آپ کیا میں یا اشاءال بیٹھی ہیں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے بچے جو پندرہ سال سے کم عمر کے ہیں خاص طور پہ وہ سیگرٹ پینا شروع کریں اور یہ والدین کی ریسپونسبلیٹی تو ہے لیکن یہ سٹیٹ کی بہت بڑی ریسپونسبلیٹی ہے یہ ان اداروں کے اوپر ریسپونسبلیٹی آئد ہوتی ہے جو ٹیکس لگانے کے ذمہ دار ہیں اور ٹیکس نہیں لگتے آپ کو میں بتاؤ ہوں آپ حیران ہوں گے 2019 میں کیابرٹ کا ایک رہے گا لیکن ہم اس کے اوپر سیلز ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ WHO ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے اس کارز کے لیے WHO کہتا ہے کہ اگر آپ دس فیصد ٹیکس بڑھا دیں ان پروڈکٹس کے اوپر تو ان کی سیل تقریباً ایڈیچیٹیو ہوتا ہے اس کا ہم لازمی طور پر ذکر کرتے ہیں اور خیر مقدم کرنا بھی چاہیے باقی صوبوں کو دیکھنا چاہیے خیبر پختون خواہ ملک کا پہلا صوبہ ہے جس تمام شہریوں کو مفت صحت کی سہولت میسر ہے ملک ملک بھر کے پانچ سرکاری اور نیجی اسپتالوں میں خیبر پختون خواہ کے تین کروڑ اسی لاکھ سے زیادہ افراد مفت صحت کی دیکھ بال کی جو سہولیات ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہیلتھ کارڈ کی انفرادیت یہ ہے کہ خیبر پختون خواہ کے شناختی کارڈ رکھنے والا شخص ملک کسی بھی شہر میں گردوں کا ٹرانس پلانٹ کرانا ہے تو وہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے یہ کروا سکتا ہے اور اسے حوالے سے ایک اور اچھی بات بھی ہے حمزہ کہ کرونا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا ہے وہ بھی علاج کروا سکے گا کرونا کو بھی صحت کارڈ پلس سکیم میں شامل گا کیا فیچرز ہیں اس کے کیا صرف سرکالی ملازمین کے لئے ابھی بسم اللہ رمان دیکھیں پہلے جو تھا جب ہیلتھ کارٹ کا سلسلہ شروع کیا اس وقت کچھ محدود جو بڑی بیماریاں تھی وہ اس میں شامل تھی لیکن اس کے بعد آہستہ ایسا جب ہم نے پورے صوبے کے لئے جب اس کو اناؤس کیا تو اس کے بعد جتنے بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کے اندر بون میرو تک ہے اور لیور ٹرانسپرانٹ کو بھی ڈال دیا گیا ہے کیڈنی ٹرانسپرانٹ کو بھی ڈال دیا گیا میجر سرجری اور گائنی کے ایشوز بچوں کے پیدائش کے حوالے سے سب سے اہم اس میں ہے ہارٹ سرجری اور اس کی تقریباً اب تک یہ دو سو بارہ دن ہو گئے غالباً یا دو سو تیرہ دن ہو گئے ڈیڑھ عرب روپے اس پر خرچ ہو چکے ہیں اور صرف دل کی امراض کے اوپر ڈیڑھ عرب روپے اور اگر آپ جس میں ٹوٹلی اے ٹو زیڈ فری علاج لوگوں کو دیا گیا جو بلکل غریب لوگ جو اپنا ایفورٹ نہیں کر سکتے تھے کافی عرصے سے ان کے امراض تھے اور یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ صرف سرکاری ملازمین کے لئے تو یہ غلط ہے سرکاری ملازمین کے لئے نہیں ہے یہ سارے لوگوں کے لئے جتنے چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ کے پاس خیبر پخت انخواہ پاکستان کا شاندی کار اور اس پر لکھا خیبر پخت انخواہ صوبہ تو آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ جائیں یہ نہیں کہ صرف خیبر پخت انخواہ کے اندر علاج ہوتا صوبہ سے باہر بھی بہت ہسپتال ہیں جو آباس صاد ریجسٹر ہیں وہ جا کے بھی علاج ہو سکتا ہے تو میں سوچتا کہ انقلاب ہے گریب آدمی کے لئے جو یہ سوچتا تھا کہ دل کا امراض تشخیص ہو جاتا تو بیٹر رہتا یا تو مکان بیجتا یا پھر قرض ادار لیتا علاج نہیں کر پاتا تھا آج اللہ کے فضل سے آرام سے اپنے شہدی کار جیب میں رکھ ہسپٹل جاتا ہے اور دس لاک روپے تک وہ اپنا علاج اس حوالے سے کر سکتا ہے اور یہ چلیس لیور ٹرانس سکتا روپے تنقید کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن دوسری طرف یہ بھی ریلیف دی گئی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی لیکن ریلیف دی گئی عوام کو بہت بڑی ہے شوکت یوسیو صاحب یہ بھی بتائے گے جیسے کہ تمام لوگ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں غیر سرکاری ہیں کتنا فائدہ اٹھا پا رہے ہیں لوگ اور حالی میں ہیلتھ کارڈ کے تحت عوام کو کون کون سی نہیں سہولیات ملی ہے دیکھیں ہیلتھ کارڈ تو جو میں نے سکتے کہا جتنے ہمارے ہمارے شہری ہیں خیبر پوکت مخواہ کے 70 lakh 80 lakh جتنے بھی خاندان ہیں کیونکہ پہلے اس میں مرج شامل نہیں تھا اب مرج شامل ہو گیا تو total مرج شامل 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 یہ سارے سارے سب سیاد کارڈ سہولت حاصل ہو گئی اور اس میں کیا میجر سرجنیاں میجر علاج جو بھی امراض ہیں یعنی دیکھیں لیور ٹرانسپنارٹ کیڈنی ٹرانسپنارٹ گردوں کا دل کے امراض اور اسی طرح گائنی کے ایشیوز جو آتے بچے کے پیدائش کے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سے جو فرق پڑھ رہا ہے جو مجھے نظر سرکاری ہسپتال کے اوپر وہ کرتے یا پھر LHV LHW یا پھر نان ٹرین لوگوں کے پاس جاتے دائیوں کے پاس اب کیا ہے کہ آپ کے پاس سہولت کارڈ موجود ہے مطلب آپ کے پاس شاندی کارڈ موجود ہے اگر آپ چاہیں کسی اچھے ہسپٹل میں چلے جائیں وہاں بچے کی ڈیلیوری ہو سکتی ہے آپ نے ہمیں دل کے امراض کے حوالے سے بتایا لیکن اس ہیلتھ کارڈ کے بعد آپ نے کیا دیکھا دیگر جو امراض تھے کتنا اضافہ ہوا ہسپتالوں میں کتنے لوگ سامنے آئے ہیں دیکھیں ایک تو جو سرکاری ہسپٹل ہیں رہے ہیں اس میں تو پہلے سے بھی کافی رش ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پراویٹ ہسپٹل بن رہے ہیں ان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے لوگ ہسپٹل بنانے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ امراض تو ہیں علاج آسان ہو گیا ہے اب ہر ہسپٹل کی کوشش ہے سیاد کارڈ کے ساتھ ریجسٹر ہو جائے تو کافی بہت زیادہ داخلیں زیادہ ہوئے ہیں سرکاری ہسپٹل کے اندر بھی بہت زیادہ رش لیکن پراویٹ ہسپٹل زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں ان میں فیسیلیٹیز بڑھ گئی ہیں وہ اچھے سے اچھے فیسیلیٹیز دینے کے چکر بہت بڑی کمپیٹیشن آگئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے اس پہ بہت بڑا انکلاب ہے کہ ایک غریب آدمی اور امیر آدمی وہ ایک ہی ہسپٹل کے اندر علاج کر سکتے ہیں اور اس سے جو پراویٹ سیکٹر ہے اس کو بہت 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 شکریہ شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت 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 مسائل ہوتے ہیں صحت کے اوپر وزیراعظم عمران خان ہمیشہ سے بات کرتے ہوئے ہیں کہ آپ کی ساری جمعہ پونجی یہاں تک لوگوں کو اپنی جائدادیں بیچنی پڑتی ہیں خدا نہ خاص تک کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے تو یہ انیشیٹیو ریاست کی ذمہ داری اور فلاہی ریاست کی طرف یہ اہم قدم ہے جو باقی صوبوں کو دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے باقی صوبوں میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہوگی لوگوں کی لیکن کچھ کوشش تو کی جائے سکتے ہیں قومیں ترقی کرتے ہیں جب ان کو بنیادی ضروریات ہیں سہولیات ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں اور اس میں بڑی بڑی سرجری میجر علاج جو ہیں وہ سہت کارڈ میں شامل کی نیرو کو اس کے علاوہ ہرڈ سرجری بڑی کوسٹلی ہوتی ہے بہت سر ایسے علاج اور یہ علاج ہیں جو آدمی ہے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہمارے ہسپتالوں میں سرکاری ہسپتالوں میں چلا جائے تو کچھ عدویات ہیں کچھ ویسے ٹیسٹ لکھ دیا جاتے ہیں جو نہیں کر سکتا تو اس صحت کارڈ کے تحت وہ اپنا علاج کروا سکیں گے اور یہ بڑا اچھا قدم ہے بلکل ایسے ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ دیگر صوبوں میں بھی ہونا چاہیے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کا ویزن بھی تھا صحت کے حوالے سے وزیراعظم صاحب خاصی توجہ دیتے ہیں اور وہ امیشہ سے ذکر کرتے ہیں اپنی والدہ کا کہ اس کے بعد جو انہوں نے یہ سوچا کہ کینسر ہسپیٹل بھی ہونا چاہیے اب فلاہی ریاست کی طرف یہ جو قدم ہے یہ بھی معاملہ تھا کہ بچوں کے بیک اندر کتنا وزن ایسے انیشیٹیف آنے چاہیے اور اس کو سرانہ بھی چاہیے ہم دونوں کو اجازت چاہیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ